سہر کا وقت تھا معصوم قلیہ مذکراتی تھی ہواں سے مقدم کے قرآنیں گنگناتی تھی ابھی جبرید بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے مردانہ محفل ملاد کی سلسلے میں یہاں اعتمام ہوتا ہے ہر دوز در رضو سلام کے محفل ہوتی ہیں آقا کو نظرانہ پیدر پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد منگر کا انتظام ہوتا ہے کربی ماشی اللہ مردانہ محفل ملاد کی قبوت آرزاد کیے گئے آگو بارے چھوڑے گئے اور پرچمک شاہ کیے گئے جس کو کافی لوگوں نے سراہا اور ماشی اللہ آقا کی دیوان عاشق رسول عاشقر اٹھے اور سب کے زبان سے ایک ہی درود پاک کا کلمہ جاری تھا اور پرس ماشی اللہ ماشی اللہ ماشی اللہ اس محفل کو درود کی محفل میں رہنک بخش دی آج میں اپنے ریلیٹیف کے در حاضر ہوں آج بھی ان کی آنگر کا اعتمام ہے دو ترکہ کلام الہی کا ویڈ کیا کلام الہی پڑا گیا اس کے بعد اس وقت درود سلام کی محفل ہو رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ نگر کا اعتمام ہوگا اور روزیداروں کے روزہ کھلو آیا جائے گا اللہ 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 آج میں اپنے ریلیٹیف کے گجب اید ملادن نبی کی تقریب میں گئی تو میں نے آپ کو سوروے کروایا اپنے گھر خاندان میں کہ دیکھیں کہ افتاری بھی کرائی گئی مہاں پر درود و سلام بھی محفیل بھی ہوئی اب اس کے بعد لنگر کا احتمام ہوا ہے اور آپ یقین کریں گے کہ دستہ کان پر جگہ نہیں ہے میری بھی بیٹھنے کے اور میں کچن میں ویڈیو بنا رہی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کیا خوب احتمام ہیں اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو دینے والوں کو بھی خوب نمازیں یہ دیکھیں مزیتار بریانی یہ ایسی دو دیگہ پہلے خالی ہو چکی ہیں یہ کھیر ہے یہ کوکٹیل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے جو دیوانے ہیں ان کے لیے بھرپوری اتظام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ آپ اگلا ویلوگ انشاءاللہ زندگی رہی یار زندہ صحبت باقی سے میرے اگلا ویلوگ اپنے گھر سے سٹارٹ کروں گی اور امید کر دیں کہ آپ اس کو ضرور ضرور اپریشیٹ کریں گے لائی سبسکرائب کریں گے